کنواری دوستو میں سنل آپ کا ہوسٹ دوست فرم ٹی کام ٹیک کا تڑکہ اور آج ہم بہت سارے ڈیفرنٹ ٹافکس پر بات کریں گے پہلے تو میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹی ڈی ایس کے بارے میں جو ٹی ڈی ایس ہم پے کرتے ہیں اس کا سرٹیفیکٹ کیسا دکھتا ہے ٹھیک ہے اور کیسے ہم ٹی ڈی ایس کو پے کر رہے ہیں کہاں کہاں سے پے کرتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو ٹھوڑا آئیڈیا دیتوں گا ٹھیک ہے پلس میں آج سٹی میں جانے والا ہوں تو وہاں پہ کچھ مہین ملے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پلس ایک ایک سیلر کا جو سنیپ ڈیل کے ساتھ ان کا ہوا تھا بہت بہت برا ایک سیلر ہوا تھا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا جاتا ہے تو یہ ہے کیری ایس سرٹیفیکٹ جو ہم کیری ایس پے کرتے ہیں ایس پے کرنے کے بعد پورٹرلی اس کا سرٹیفیکٹ جنریٹ ہوتا ہے اور یہ سرٹیفیکٹ جتنے بھی ہے یہاں پہ سارے سرٹیفیکٹ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ سارے سرٹیفیکٹ ہم ان کو بھیجتے ہیں اب اس کو بھیجتے کیسے ہیں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں جیسے کی یہ پی ٹی ایم کا ہے پی ٹی ایم میں اگر ہم دیکھنے جائیں تو اگر آپ پیمنٹس میں چلے آئیں گے تو یہاں پہ کلیم ٹی ڈی ایس کا آپشن دیکھتا ہے ٹھیک ہے وہاں سے آپ کر سکتے ہیں اور سارے یہ تو سنیپ ڈیل تھا پی ٹی ایم میں سیلر سپورٹ میں جا کے کر سکتے ہیں ایمیزون میں بھی سیلر سپورٹ میں جا کے کر سکتے ہیں تو بیسکلی سب کچھ جو ہوتا ہے وہ سیلر سپورٹ سے ہوتا ہے ابھی دیکھئے سنیپ ڈیل میں ہم نے بزنس بند کر دیا تو ابھی یہاں پہ مائنس میں دکھا رہا ہے پیمنٹ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ہم سے پیمنٹ مانگ رہے ہیں جو بھی پروڈک ریٹن کیے ہوں گے وہ لوگ پیسے ہم سے مانگ رہے ہیں اب ہم کوئی ٹرانزیکشن کریں گے ان کے ساتھ تو پھر وہ ہمارے پیسے کاٹ لیں گے تو دیکھئے یہ سنیپ ڈیل کا جو بزنس ہم نے کیا تھا اس کا پیمنٹ ہے پورا تین چار مہینے کا تو پیمنٹ میں بھی ہمارے جب ہم نے ریکنسالیشن کیا تو اس میں ڈیفرنس آ رہا ہے تقریبا سکتر اسی ہزار کا اینیوے ٹاپک چینج ہو گیا تو یہ ٹی ڈی ایس کا تھا ٹی ڈی ایس کا میں نے بتا دیا کہ ایسا کچھ دیکھتا ہے فارم سکسٹین اور وہ آپ کو بھرنا پڑے گا آن لائن اور آن لائن بھرنے کے بعد آپ اس کو آن لائن ہی سب میٹ کر پائیں گے یہ سارے مارکٹ پیسے میں دوستو کل ایک سیلر نے ان کا ایک ایک سپرینس میرے ساتھ شیئر کیا جہاں پہ اور 1027 کے آس پاس کچھ تھا ماؤں اب وہ کمیٹمنٹ دینے کے بعد سنیپ ڈیل مکر گیا اور انہوں نے باعت میں میل کیا کہ وہ گلتی جو سیلر ہے اس کی ہے اور وہ جو ریورس کیے ہوئے چارجز وہ واپس لے لئے جائے ہیں ٹھیک ہے تو بیسکلی آپ آئیڈیا لگا لیجئے کہ سنیپ ڈیل کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کے ساتھ آپ کو کچھ بھی کمیٹمنٹ کر سکتا ہے اس کے بعد سوری بول کے پیسے واپس لے سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہی مطلب ہزار بار میں کہہ چکا ہوں اس کے بارے میں کہ یہی چلتا آرہا ہے سنیپ ڈیل کے ساتھ پیسے نہیں ہیں ان کے پاس پیسے چکانے ہیں سیلرس کو کہاں سے پیسے جھوڑے جائے کہاں سے پیسے بھی جائے بس یہی کوشش کر رہے ہیں یہاں وہاں سے ہاتھ مار مار کے پیسے نکال رہے ہیں یہی مجھے لگ رہا ہے اب لوگوں کے یہ دنگا کرنے کا سٹائل جو ہے یہ پوری طرح سے ہمیں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ یہی ایکسپریئنس شیئر کرنا چاہتا تھا ابھی میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں کی ایکزاکٹل ہوا کیا یہ دیکھئے دوستو یہاں پہ یہ سکرین شوٹ میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا کی لکھا ہوا ہے کی فردہ this for your information that the payment of 1207 against the order will be credited to your account on 25th january ٹھیک ہے اس کے بعد ان کا ایک میل آتا اس پر آر telephonic conversation یہاں اس کے بعد کوریہ پارنے رفزت to pick up the order from you due to you did not pack the product with snapdil packing material we assure we assure you that no penalty will be levied for the bill order کی اس کے بعد دیکھے یہاں پہ is because we apologize for the fake commitment made from our side because of the out-of stock charges not reversed as for the snapdil policy which was also denied on ticket پھر یہاں پہ دیکھئے as we have discussed as auto stock cannot be reversed ٹھیک ہے تو آپ کو idea ہوگا کی snapdil کیا کر رہا ہے sellers کے ساتھ تو جیسا کی آپ نے دیکھا یہ proofs تھے آپ کے ساتھ ہوا وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کیا اب ایسا بچیں کوئی option نہیں ہے اگر آپ snapdil کے ساتھ ہے تو اس سے بچنے کا کوئی option نہیں ہے دوستو ایک اور scenario میرے نظر میں آیا جہاں پہ customer نے کہا ان کے پاس order آیا انہوں نے order کو ship کر دیا اور ship کرنے کے بعد وہ اس cancelation request آگیا customer کا اور وہ self ship order تھا اب ایسے میں ہوتا کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں self ship order میں آپ جانتے ہیں کہ product کو بیجنا ہوتا ہے تو آپ جیسے تیسے کر کے speed boost میں جائیں گے product ship کریں گے اور product customer کے پاس midway تک پہنچ جائے گا اس کے بعد customer email کرے گا کہ مجھے product نہیں چیئے cancel کر دو order تو آپ پہلے confused ہو جائیں گے کی کر نا ہے ٹھیک ہے تو ایسے میں کیا کر نا ہے آپ سمجھ لیجے جیسے email آتا ہے cancellation کا اور product آپ ship کر دیا ہے self ship orders میں پہلے آپ customer کو revert کریں گے کہیں گے کہ we have already shipped back to us مطلب جب بھی package آپ کے پاس جائے گا اور package آپ اس کو accept نہیں کریں گے اور return کر دیں گے ہمارے پاس جب واپس آ جائے گا seller کے پاس تب ہم order کو cancel کریں گے اور پیسہ آپ ریفن کر دیں ٹھیک ہے آپ کو ایسا کہنا ہوگا پیسے پیسے ان کے پاس چلے جائیں گے پورے اور product بھی جا کے deliver ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے تو اس scenario میں آپ ایسا کر سکتے دوستو ebay powership کا limit increase کا update آ گیا ہے 66 لوگوں کے ebay powership اور limit increase ہو گئی ہے باقی لوگوں جس کی نہیں ہوئی ہے اس کے پیچھے کچھ reasons ہیں ٹھیک ہے جیسے کی یہ form میں دیا تھا fill کرنے کے لیے اس form میں کچھ information بہت مطلب دنگ سے نہیں ڈالی ہوئی تھی اس وجہ سے وہ سارے request reject ہو گئے کافی سارے جو sellers تھے انہوں نے دو الگ user id create تو اس میں نہیں ہوگا کسی ایک ہوگا ٹھیک ہے تو دو دو آپ مط دیجئے ایک ہی دیجئے اگر آپ کے پاس دو ebay account ہے تو دونوں کا دیں گے ہے تین چیزوں میں ٹھیک ہے وہ تین information آپ کو اچھی طرح سے لکھ دی ہے ایک seller background آپ کے background کے بارے میں لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ ایسا مط لکھئے کہ student ہے یا پھر بزنس کرنا چاہتے ہیں یا پھر ایسا کچھ مط لکھئے آپ بزنس کے بارے میں تھوڑا related لکھئے ٹھیک ہے seller background آپ ابھی concept category میں business کرنا چاہتے ہیں کتنا business کرنا چاہتے ہیں تو ایسا لکھئے ٹھیک ہے آپ student ہے آپ مطلب ایسا مطلب لکھئے کہ student ہے تو اس کی وجہ سے reject ہوگئے کافی سارے request ٹھیک ہے پھر why should this seller be onboarded اس لئے powership لینا چاہتے ہیں اور powership کی rates بھی کم ہے اس لئے لینا چاہتے ہیں اور آپ expect کر رہے ہے کہ order volumes بڑھے گا اس لئے لینا چاہتے ہیں تو ایسا لکھئے same to same detour مت لکھ دیجئے گا تھوڑا سوچ سمجھ کے لکھے گا اور short description about seller مطلب چار پاس دن اور یہ form جائے گا next week tuesday تب تک جنہوں نے یہ form نہیں بھر ہے جن کا activation ہو گیا ہے ان کو کچھ نہیں کرنا ہے جن نے یہ form ابھی تک مطلب جن activation سپوز نہیں ہوا وہ پھر سے یہ form بھرے گا اور جن کو لینا ہے یہ service وہ بھی form یہ بھر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ فٹا فٹ 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 دوسری بات دیکھ limit increase کرانے سے آپ لگتی 5 روپے وہ بھی ہڑ جائے گی ٹھیک اس میں آپ کو مل گا ہر مہین پلاس آپ کو free packing material بھی ملے گا eBay کی طرف سے ٹھیک ہے تو اتنی سارے benefits ہیں پلاس shipping charges بھی بہت compatible نہیں ہیں کافی سارے اچھے rates ہیں تو وہ بھی ایک ایک فائدہ ہو جائے گا تو overall کافی سارے فائدہ ہوگا اس سب سے جنہوں نے بھی نہیں کرنے لائف سیشن کر پاؤں گا youtube میں ابھی وہ strike لگا ہوا ہے اس لئے میں نہیں کر پا رہا ہوں لائف سیشن وہ block ہوا youtube کی طرف سے told that's it دوستو آج کے لئے ترائیں thank you take care and good night